آج کے سمعے میں جس کو دیکھو وہی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی ہورڈ میں لگا ہوا ہے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور ہم کیوں پیسہ کمانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسے سے ہم بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم ایک بڑا سا گھر خرید سکتے ہیں وہاں پہ ہم نوکر چاکر رکھ سکتے ہیں ایک بڑی سی گاڑی میں گھوم سکتے ہیں دنیا کے الگ الگ دیشوں کا بھرمڑ کر سکتے ہیں اور اس سب کو کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے کی جرودی کی لیکن کوئی بھی وقتی آپ کو ایسے تو پیسہ دے نہیں دے گا اس پیسے کو کمانے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنے پڑتی ہے اور ہم کیسے پیسہ کو کماتے ہیں سب سے پڑی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہم بہت ہارڈ ور کرتے ہیں صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس اور کسی چیز کے لیے سمجھ نہیں رہتا دوسرا ہم ایسی چیزوں کو کرتے ہیں جس میں پیسہ زیادہ ملے بھلے ہی وہ کام ہمیں پسند ہو یا نہ ہو لیکن اگر ہمیں پیسہ مل رہا ہے تو ہم اس کام کو کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کو انجوائے کرنے کے لیے ہمارے پاس سمجھ نہیں رہتا اور جب بھی ہم ایسے کام کو کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہ ہو تو وہ ایک ٹارچر سے کم نہیں ہوتا لیکن ہم اس ٹارچر کو بیئر کرتے ہیں تاکہ ہمیں پیسہ ملے اور اس امید میں کہ ہم اس پیسے سے بہت ساری خوشیاں خرید پائیں گے ہمیں اپنا نظریہ بدلنے کی جو رہتے ہیں ہم یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیسے سے ہم کیا خریدیں سامان خریدیں گھر خریدیں گاڑی خریدیں یا کچھ اور اگر ہم اچھی جندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں پیسے سے سامان خریدنے کی جگہ ہے پیسے سے ہمیں دو بہت زیادہ امپورٹن چیزیں خریدنے چیزیں پہلی چیز ہے سمیں اور دوسری چیز ہے سوطنترہ اگر ہمارے پاس میں سمیں ہو تب ہی ہم جندگی میں چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر ہم سوطنتر ہوں ان چیزوں کو کرنے کے لئے جو ہم کرنا چاہتے ہیں تب ہی ہم خوش رہ سکتے ہیں تو ہم اس کو کیسے اچیف کریں اس سے سامان خریدنے کی جگہ ہے ہم اپنا خرچہ کم سے کم میں چلائیں اور زیادہ سے زیادہ سیونگ کریں اگر ہم سیونگ کے ایک ریگلر حیبٹ بنا لیں گے تو بہت جلدی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہمیں مجبوری میں کوئی کام کرنے کی جرود نہیں رہے گی تو ہم ایسے کام کو چوز کر سکتے ہیں جو کہ ہماری پسند کا ہو اور جس میں ہمیں بہت زیادہ سمیں بھی نہ دینا پڑے گی تو اس طریقے سے ہم جو ہے سمیں ارجط کر پائیں گے بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ کام کریں ہم اگر کم گھنٹے کام کرتے ہیں تو باقی جو سمیں ہے وہ ہم ان چیزوں پر استعمال کر سکتے ہیں جو ہمیں پسند ہیں جیسے اگر ہمیں پینٹنگ کرنی ہے پینٹنگ کر سکتے ہیں جیسے ہمیں اگر واکنگ پسند میں واک کر سکتے ہیں جیسے ہمیں کھیلنا پسند ہم کھیل سکتے ہیں لکھنا پسند میں لکھ سکتے ہیں پڑھنا پسند ہے پڑھ سکتے ہیں اپنی زندگی اپنے حساب سے جی سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کی زندگی میں سوتمترتہ ہوگی وہ کرنے کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور سمیہ ہوگا تاکہ آپ جو کرنا چاہیں کریں تب ہی آپ کی زندگی میں سکھ ہوگا اور تب ہی جو ہے آپ اچھی طریقے سے اپنی زندگی جی پریں گے موسیقی